حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے بندوں کو درست دے رہے تھے کہ انسان کے وجود میں سب سے اللہ کا بڑا موجزہ اس کا دماغ ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے تو کسی نے عرص کیا اے اللہ کے نبی میرا دماغ کمزور ہے چیزوں کو بھول جاتا ہوں اور وہ کام جو کرنا چاہتا ہوں اس میں دل نہیں لگتا جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا دو کام کیا کرو غیب سے تمہاری دماغ کو طاقت ملے گی پہلا کام جیسے ہی صبح اٹھو تو اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے حاضر دماغ ہو کے سات مرتبہ بڑی بڑی سانسیں لیا کرو اور پھر اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اے میرے اللہ میرے دماغ کو طاقت عطا فرما اور مجھے حاضر دماغ رہنے کی قوت عطا کر اور دوسرا عمل جب بھی رات کو سویا کرو تو اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے اپنے اللہ سے گزارش کیا کرو کہ اے اللہ میرے دماغ سے ہر اس چیز کو نکال دے جو میری کامیابی کی رکاوٹ ہے اور میرے دماغ میں ہر اس چیز کو ڈال دے جو میری کامرانی کا سبب جو انسان سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد یہ عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے دماغ پہ اپنا نور برساتا ہے اور وہ دوسری مخلوقات سے زیادہ اپنے دماغ کو طاقت ورپاتا ہے اپنے دماغ کو طاقت ورپاتا ہے